اکلیش کو لوہیا کے ساتھ اب بابا صاحب راستہ دکھائیں گے اکلیش کے ساتھ آزاد دوہزار چوبیس میں بی جے پی کو ہرائیں گے بسپا کو سبق سکھائیں گے اکلیش کے اس فارمولے سے پہلی بار دلی تو بی سی مسلم ایک ستا تھائیں گے اکلیش کی واہینی چل پڑی ہے کانپور سے مشن شروع ہو چکا ہے دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤ کی تیاریوں میں جھوٹے اکلیش شادو نے بی جے پی کو ہرانے کی بی جے پی کی نظر بھی انہی ووٹوں پر ہے لیکن بی جے پی کے کچھ سوچنے سے پہلے ہی سماج وادی پارٹی نے ان ووٹوں میں سیندھ ماری شروع کر دی ہے یہ تو جگ ظاہر ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے مائیواتی نے چھپی ساتھ رکھی ہے مائیواتی کی یہ چھپی دلیتوں کی پریشانی کا سبب بن گئی ہے ووٹرز بھی اسمنجس کی ستتی میں ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے بسپی کے ووٹ بینک پر وپکشیوں نے نظریں ٹیڑھی کر لی ہیں اب سماج وادی پارٹی نے بھی دلیت ووٹ بینک میں سیندھ ماری شروع کی ہے نکاہ چناؤ سے پہلے سماج وادی پارٹی نے بابا صاحب واہینی کو فرنٹل سنگٹن بنا کر دلیتوں کو صاف سندیش دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ دلیتوں کے حمایت کے لیے تیار ہیں ساتھ ہی نکاہ چناؤ سے پہلے اکلیش آدف نے ایک بڑا ابھیان بھی شروع کر دیا ہے اور یہ ایسا ابھیان ہے جو بسپا کی زمین کو کمزور کرنے والا ہے اکلیش آدف کے پچھلے کس فیصلے بتاتے ہیں کہ وہ دلیت ووٹ کو لے کر کافی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں جن سے سپا کا ووٹ بینک مضبوط ہونا تے ہیں اکلیش آدف کا کانپور دھو رہا ہے جہاں وہ کھٹک سماج کی طرف سے آیوجیت کارکرم میں شامل ہوں گے اس کارکرم میں اکلیش کے ساتھ شیوپال یادو بھی موجود رہیں گے سماج وادی پارٹی نے آگرہ زلے کی کمان آزاد سنگھ جاتف کو سوپی ہے جو بسپا کی قدعور نیتا رہے ہیں وہ کافی لمبے سمیں سے بسپا میں سکری رہے لیکن بہن جی کی چپی اور پارٹی کی غلط نیتیوں کے کاران انہوں نے دو سال پہلے بی ایس پی سے ناتا تھوڑ دیا آزاد سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ آگرہ میں جلد ہی بڑے آیوجن کی تیاری میں ہیں کئی بی ایس پی کے نیتا ان کے سمپرک میں ہیں جسے صاف پتہ چلتا ہے کہ بہن جی کے ووڈ بینک کی بڑی سیند لگنے والی ہے اور بڑے پیمانے پر بسپا کے ووٹر سپا میں شفٹ ہو جائیں گی سماج وادی پارٹی کے راشتری مہا سچیو رام جی لال سومن کا کہنا ہے کہ QP کا دلیت دشاویہین ہے اور چوراہے پر کھڑا ہے BJP دھرمواد جاتیگت راجنیتی کرتی ہے اس سے دلیتوں کا بھلا نہیں ہونا ہے سنکٹ اور گردش کے دور میں جب دلیتوں کے لیے سماج وادی پارٹی سنگھرش کرے گی تو نشچت طور پر دلیت ہمارے ساتھ آئے گا اور دلیتوں کا ووٹ سپا کو ملے گا دلیت ایجنڈے پر کام کرنے والے سماج سیوی نریشت پارس کا کہنا ہے کہ QP میں دلیت اتپیلن کے ماملے لگاتار بڑھ رہے ہیں پردیشت یاکڑوں پر گوھر کریں تو 95000 دلیت اتپیلن کے کیس در جھو جکے ہیں بہن جی کی خاموشی کے چلتے دلیت اپنے آپ کو اصوراکشت محسوس کر رہے ہیں ورطمان میں وہ اپنے راجنیتی خمدرت خوج رہے ہیں جو ان کے مددوں کی بات کرے گا دلیت اسے ہی وردے گا آرکشنہ پر بات کرتے ہوئے سماج وادی پارٹی کے راشتری مہا سچیو رامجی لال سمن نے کہا کہ پندیت جواہا لال نہرو سے لے کر اٹل ویاری واجپی نے سارجنیک اپکرڑوں کو بڑھایا تھا منموہن سنگھ کے کارکال میں گھاٹے میں آنے والے اپکرڑوں کو بیچا جا رہا تھا لیکن وہاں صرف اس بات کو لے کر ہم نے بحث کی جو اپکرڑ گھاٹے میں ہیں انہیں منافقی اور کیسے لائے جائے مگر آج پردھان منتری نریندر موڈی بہتر چلنے والے سارجنیک اپکرڑوں کو بیچ رہے ہیں جب یہ سارجنیک اپکرڑ نیجی ہاتھوں میں چلے جائیں گے تو آرکشن سوطہ ہی سماپت ہو جائے گا کل ملا کر کہیں سپا نہ صرف دلیتوں کو پارٹی سے جوڑنے کا کام کر رہی ہے بلکہ دلیت نیتاؤں کو ذمہ داری ان کا بھروسہ جیتنے کی کوشش بھی کر رہی ہے خاص کر بی ایس پی سے سپا میں آئے نیتاؤں کو دلیتوں کے مددوں پر کافی آگے کیا جا رہا ہے کہ سپا اب دلیتوں کے مددے پر لڑنے کیلئے تیار ہے سندیش تاف ہے کہ جو ور بینگ مایابتی کے ساتھ ہے اسے سپا کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور اس میں کوئی سندیح نہیں ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو سپا یوپی کی سب سے بڑی پارٹی بن کر اُبھر جائے گی اور بی جے پی یوپی سے بلکل صاف ہو جائے گی بیورو ریپورٹ دنیوز لانچر